ناری گرامی جب سے ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کام پٹھا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس زلزلے کے نتیجے میں حولناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی اس طواہی سے پناہ مانگ رہا ہے لیکن اس زلزلے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اسے ایک سازش کے تحت ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ شک اس وقت یقین میں بدل جاتا ہے جب اس زلزلے کی پیشگوئی تین دن پہلے ایک پروفیسر کی جانب سے کر دی جاتی ہے اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اس زلزلے کی پیشگوئی دجالی کارٹون سیمسن میں بھی کی گئی تھی ان سب باتوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی سازش تھی یا کچھ ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے لہٰذا بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یہ زلزلہ ترکی اور شام میں حالیت تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں کم و بیش پانچ ہزار چھ سو سے زائد امارتوں کو نقصان پہنچ جائیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مقامی ریپورٹس کے مطابق ترکی میں اب تک دو ہزار نو سو اکی سے زائد ہلاکتیں اور چودہ ہزار چار سو تیراسی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو بیس تک پہنچ گئی ہے اور اکیس سو سے زائد افراد زخمی ہیں دور از قبل آنے والے زلزلے کے شدید جھٹکے ایک منٹ تک محسوس کیے گئے اور زلزلے کے بعد اب تک ایک سو بیس آفٹر شاکس آ چکے ہیں جبکہ قدرتی آفت کی وجہ سے ترکی بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ متاسعہ علاقوں میں تیرہ فروری تک سکول بند کیے گئے ہیں جبکہ اکمرانوں نے عالمی انداد کی اپیل کی ترکی میڈیا کے مطابق ایمرجنسی کے بعد غازی انتپ اور ہاتھیں ائرپورٹ پر صوت پروازیں موطل کر دی گئی ہیں جبکہ ترک صوبے ہاتھے میں قدرتی گیس پائپ لائن میں آگ بھڑکنے کے بعد گیس کی فراہمی روک دی گئی ہیں ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 8.7 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز 23 کلومیٹر جنوب میں تھا اور اس کی گہرائی 9.7 کلومیٹر تھی دونوں ممالک میں زلزلہ 100 سال کا بدترین سانیہ ہے اور یہ 1949 کے بعد ترکی میں سب سے بڑی آفت ہے ترکی اور شام کے علاوہ قبرس یونان اردن اور لبنان میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے تاہم ان ممالک سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ناظرین گرامی آپ سب کو حیران کن بات بتاتے چلیں کہ موسمیات اور زلزلے سے متعلق ریسرچ کرنے والے ایک ماہر نے سوشل میڈیا پر تین فروری کوئی پیشکوئی کر دی تھی کہ ترکی اور شام کسی بھی وقت تباہ کن زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں بارش اور طوفان سے تو پیشکی آگاہ کیا جا سکتا ہے لیکن زلزلے کے بارے میں پیشکوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن حیران کن طور پر سوشل میڈیا پر تین روز قبل کی گئی زلزلے کی پیشکوئی درست ثابت ہو گئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک تحقیقار فرینک ہوگر بیٹس نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کچھ روز پہلے ہی اس خطے میں بڑے زلزلے کی پیشکوئی کر دی تھی فرینک ہوگر بیٹس نے تین فروری کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جلد یہ بدے چار سے چھے فروری کے درمیان جنوبستی ترکی اردن شام اور لبنان میں سات آشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آئے گا یعنی جانی اور مالی نقصان کے اعتبار سے یہ کافی خطرناک زلزلہ ثابت ہوگا ان کی زلزلے سے متعلق پیشکوئی تین روز بعد ہی سچ ثابت ہوگی اس پیشکوئی کے پورے ہوتے ہی ہر طرف حل چل مات چکی ہے اور پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس شخص کو کس نے بتایا کہ انقریب زلزل آئے گا اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے نظریات سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق قفیت تنظیم الومیناتی سے الومیناتی سیکریٹ سماج اتنا سگرم ہے کہ دنیا کی بڑی شخصیات کو قتل کرنا اور مختلف ممالک میں حملے کرا کر جنگیں کروانا بھی اسی الومیناتی سماج کا کام ہے اور یہ کام یہ سماج صدیوں سے کر رہا ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک اس سماج پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت ان کے خلاف بولنے کی حمد کرتی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی نے انہیں قتل کرایا ہے جبکہ عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ نائن الیون بھی الومیناتی سوسائٹی کی سالش کی وجہ سے برپا ہوا تھا نائن الیون حادثے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلاک ہوئے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اسی سانے کی وجہ سے افغانستان اور دنیا کے کچھ مسلم مالک کی انٹسیٹ بجا رہی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں انسان بے قصور مارے گئے تھے ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ تنظیم کتنی خطرناک ہے اور یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے لہٰذا بیشتر لوگ یہ کہتوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس زلزلے کو لانا بھی اسی تنظیم کا کام ہے جس کا سرگنا وہی شخص ہے جس نے تین دن پہلے پیشگوئی کر کے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑی تباہی لانے جا رہے ہیں ناظرین گرامی واضح ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا اشارہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ اس تباہی کے لیے تیار رہے ہیں اور جب یہ تباہی آ جائے تو اسے قدرتی ہی سمجھا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس زلزلے کو کس طرح لائے گیا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ زلزلے کو لانے کے لیے ہارٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے جس کا استعمال اکثر دجالی طاقتیں سہلاب اور زلزلہ لانے کے لیے کرتی ہیں یہ دراصل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے گلیشئر پلہائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں اعتاش اور رد و بدل پیدا کر کے مسنوئی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اس طرح ہارٹ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے کیونکہ زلزلہ یہ سہلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ممالک بحالی کی سنگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تقریبکاروں کو متاثرہ ممالک میں بھیئی دیتے ہیں جیسا کہ کشمیر میں دوہزار پانچ میں ہوا جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے سی آئی ہے اور بلیک وارٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیا ریمن ڈیویس اس کی ایک مثال ہے چند سال پہلے ایک روسی سانستان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں دوہزار دس میں مسنوئی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا مائرین کا خیال ہے کہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ بھی مسنوئی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں افراد تفریح پیدا ہوں اور لوگ بغیر سوچے سمجھیں ایک ایسی حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں جو دنیا میں نیو ورڈ آرڈر ٹائم کرنا چاہتی ہے جو ایرمیناتی تنظیم کا بنیادی مقصد ہے اس کے علاوہ ازلزلے کی پیشگوئی دجالی کارٹون سیمسن میں بھی کی گئی تھی جیسا کہ سن دوہزار ایک کی بات ہے جب سمسن کی ایک کسٹ میں ایک ایسی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جو بظاہر ایک تفریقہ جیسی نظر آتی ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر ترکی کا جھنڈہ نص کیا گیا ہے جبکہ اس سائن بورڈ پر مزید باتوں کے ساتھ ساتھ دوہزار تیس بھی دکھا ہوتا ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس سین میں دوہزار تیس کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں موجود مختلف چیزیں تیز تیز ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر مختلف مقامات دکھایا جاتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے لرز رہے ہوتے ہیں اس پیشگوئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار تیس میں شدید قسم کے زلزلے آئیں گے جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی یہ پیشگوئی دوہزار ایک میں دوہزار تیس کے لیے کی گئی تھی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے ناظرین گرامی ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آنے والا زلزلہ خود پیدا کیا گیا تھا اور اب ایسی پیشگوئی پاکستان کے بارے میں بھی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفتوں اور دجالی فتنوں سے اپنی افزو امان میں رکھے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ چھیل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پاہ